السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال آیا ہے کہ آج کل لوگ نکاح کا اتمام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے حوالے سے بادشاہی مسجد میں کرتے ہیں لیکن پھر اسی نکاح کی محفل میں خواتین بناو سنگھار کر کے مردوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں خطبہ نکاح کو غور سے سننے کی بجائے ساری توجہ فوٹو شوٹس کی طرف رہتی ہے کیونکہ بادشاہی مسجد کا جو زبردست آکیٹیکچر ہے بنیادی طور پر وہی نکاح کو وہی کروانے کا متحرک بنا تھا اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں مسجد میں نکاح مسنون ہے اور اس کا رواج بھی آج عام ہو رہا ہے اور یہ پسندیدہ بات ہے کہ نکاح مسنونہ کا انداز رواج پا رہا ہے لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر نکاح مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے غرض سے کیا جانا ہے تو پھر اس کے ساتھ چند اور شرائط اور جو مقاصد ہیں ان کو بھی ملہوزے خاطر رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص سنت کے اتباع میں نکاح کا معاملہ مسجد میں کر رہا ہے تو پھر اس کو اپنے عمل میں مخلص ہونا اور اپنی نیت کو اس غرض کے لیے خالص کرنا ضروری ہے دوسری بات یہ کہ اگر سنت کی پیروی کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر اس عمل کے دوران اور ان سرگرمیوں کے دوران اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور اللہ کی حدود سے تجاوز سے پرہیز کرنا بھی لازم ہے اور تیسری بات یہ کہ اگر ایک سنت کی پیروی کے لیے ایک عمل کیا جا رہا ہے تو پھر اس عمل کے دوران باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی خراف ورزی جو ہے اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے تو اگر میں پہلے نکٹے کے حوالے سے بات کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں انما لاما لبنیات کے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور مزید آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دنیا کی غرض سے نیت کرے گا اس کی حجرت دنیا کے لیے ہے جو عورت سے نکاح کے لیے حجرت کرے گا پھر اس کی حجرت عورت کے لیے تو گویا ایک عمل کو نیکی کے پیمانے پر پورا اترنے اور اس کے حوالے سے ثواب کے حصول کا معاملہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کی جنت حاصل کرنے اور اس کے جہنم سے بچنے کے لیے کیا جائے گا تو پھر ہی انشاءاللہ یہ عمل ثواب کا ذریعہ بنے گا اگر نیت نکاح کے دوران اس بات کی ہے کہ ظاہر تو یہ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں لیکن اصل میں دل میں یہ نیت ہے اور یہ خواہش ہے کہ وہاں کا آرکیٹیکچر بھی بڑا خوبصورت ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کے وہاں بہترین فوٹو شوٹ بھی کروا لیں گے تو ظاہر ہے پھر حدیث کے حوالے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ثواب اور عجر صرف تب ہی ملے گا جب نیت اللہ کی رضا کی ہے اور جب عمل میں اخلاص ہوگا تو یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے لیکن اگر اس کے برعکس عمل دنیا کے حلیے اصول کے لیے ہوگا تو پھر دنیاوی اقراض و مقاصد تو حاصل ہو جائیں گے لیکن جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا خلاقہ لہم فی الاخرہ پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اللہ عالم بسواب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں شیطان کا ایک رویہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا تھا اور شیطان کا مقالمہ بتایا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں پر حملہ کروں گا ان کو جنت کے رستے سے رکوں گا ان کے ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا اور اپنا سارا لاعی عمل اس نے اس مقالمے میں بتا کر اختتام اس جملے پر کیا تھا جو قرآن میں مذکور ہے کہ اللہ میری چالوں سے صرف وہی بندے بت سکیں گے جس کے لیے اس نے قرآن میں کہا عباد کلمخلصین کہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے جن کے عمل میں اخلاص ہوگا خالصتاً تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی اور تیری نرازگی سے بچنے کے لیے جو کام کریں گے جو تیرے مخلص اور خالص بندے ہوں گے وہ میری چالوں سے بت جائیں گے اس کے علاوہ باقی لوگوں کے اوپر میری چالوں کا معاملہ جو ہے وہ چل جائے گا تو مسجد میں نکاح پڑھانے کے پیچھے اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر شیطان کے وسوسے رب کی اطاعت سے روک دیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آتے ہیں جب ایسے نکاح کے پیچھے اخلاص رب کی رضا کا نہیں ہے تو اس نکاح کی محفل میں پھر شیطان کے چیلے حاضرین محفل کو اپنی پیروی کی طرف مائل کر لینے میں کمیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ساری سرگرمیاں جن کی سوال میں نشان دیکھی گئی تھی وہ سب برپا ہوتی بھی نظر آتی ہیں بنیادی طور پر یہ اخلاص کی کمی ہے اسی لیے نکاح کی محفل میں رب کی نافرمانی حدود اللہ سے تجاوز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی نظر آتی ہے تو اس ساری کے ساری سرگرمی میں اگر جو قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ غلط روی ہیں تو ان کی میں اگر نشان دہی کروں تو سب سے پہلی بات تمہیں یہ بتاؤں گی کہ مسجد میں نکاح کے حوالے سے تو اس سنت کو پورا کرانے کیلئے یہ کافی ہے کہ نکاح اپنے محلے اپنی گلی اپنے علاقے کی مسجد میں کروا لیا جائے اور ویسے بھی یہ سہولت کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے کسی دور کے علاقے میں سفر کر کے جا کے وہاں پہ نکاح کرنا کوئی زیادہ عجر اور ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا ہمیں عدیث سے پتا چلتا ہے کہ علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر کر کے دور کے علاقے یاں کسی بڑی مسجد میں جا کر زیادہ نیت کی ثواب سے سفر کرنے سے بھی منا کیا عدیث کا مفہوم ہے کہ زیادہ ثواب کی نیت سے صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے گا مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصا یعنی صرف عجر اور ثواب صرف ان تین مسجدوں میں نماز کے حوالے سے زیادہ ہے باقی تمام مساجد میں برابر ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے بھی زیادہ ثواب کسی اور مسجد میں نہیں رکھا تو پھر صرف نکاح کرنے کے لیے دوسری مسجد میں اتنی دور جانے کا کوئی تصور جو ہے وہ باجشاہی مسجد میں اس کا کوئی تصور ضروری نہیں علاقے کی مسجد میں اس کو کر کے سہولت اور آسانی سے نپٹا دینا بہترین عمل ہوگا دوسری بات ہے کہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو لازم یہ کہ اکاماتِ الہی اور حدودِ شریعہ کا خیال رکھنا ہے اور ایک خاص ڈریس کورٹ سکھایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نور میں سورہ حضاب میں وضاحت سے یہ طریقے بتائے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ حضاب میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتب کر کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ جب وہ گھروں سے نکلا کرے تو اپنے اوپر اپنی جلبابیں لٹکا لیا کرے اور سورہ حراف میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا لباس تقویٰ ذالکہ خیر کہ تمہارے لئے تقویٰ کا لباس بہترین لباس اور یہ لباس تقویٰ ہی مسجد میں بھی ڈریس کورٹ ہے مسلمان خواتین کیلئے تو اگر اس کے برخلاف خواتین زرک برک لباس زیبتن کر کے میک اپ کر کے بناو سنگھار کر کے زیوراج سے عراستہ ہو کے جاتی ہیں تو یہ تو کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے حکم جس میں اللہ نے لا کر کے فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجْلْ جَاہِلِيَةِ الْاُولَى کہ مسلمان عورتوں تم اپنے گھروں سے جب نکلو تو جاہلیت کے عورتوں کی طرح سج دھج کے بناو سنگھار کر کے تبرج کر کے اپنے آپ کو پرومیننٹ کنسپکوس کر کے ہائلائٹ کر کے اٹریکٹیو بنا کے نہ نکالا کرو تو یہ تو اللہ کے مطابق جاہلیت کی خواتین کا انداز تو ذرا سوچیں کہ اللہ کے گھر میں جانا اور جاہلیت کے انداز میں جانا آج اگر ہم دیکھیں تو ہم ہر جگہ کا ڈریس کورڈ اس کو مانتے ہیں اس کو اپناتے ہیں جم خانہ کا ڈریس کورڈ ہے خاص ہالز کا ڈریس کورڈ ہے اس کو مانا جاتا ہے سکولوں کالجز کے یونیفارمز کو مانا جاتا ہے اللہ کے گھر جاتے ہوئے اللہ کا وضع کردہ لباس و تقوی اس کی نافرمانی کرنا یہ تو بالکل وہی بات ہے یہ مسلمان ہیں یہ اندازے مسلمانی ہیں تو خواتینِ اسلام اگر اپنی زیب و زینت اپنے بناو سنگھار اپنی ان تمام چیزوں سے باز نہیں آسکتی تو پھر ان کے لئے زیادہ مناسب ہے اسے نہ روکو وہ اس لچک سے نہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اور ایسے حدود سے تجاوز کر کے تو مسجدوں کا محول بھی خراب کرتی اور بگاڑتی پھریں اگر خواتینِ اسلام نے مسجدوں میں جا کے خوشبویں بکھیرنی ہیں تو حدیث کے الفاظ موجود ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک عورت کو خوشبو لگا کر مسجد سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا تو انہوں نے فوراں ہی اس کو روک کے سوال کیا تھا کہ اے خدائی جب باہر کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے محبوب ابو القاسِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ سنا دوں اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر جاتی ہے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گھر جا کے اس نے جنابت نہ کر لے اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہے کہ ایسی عورت کیلئے آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے اور آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی اور ناپسندیدی کا اظہار کیا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مسجدوں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ان کی فری مکسنگ اگر ہم دیکھیں تو مسجد نبی میں طریقہ کار کیا تھا حیات تغیبہ میں عورتیں مسجدوں میں حاضر ہوتی تھیں تو ان کے طریقے کیا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ مسجدوں میں آنے والی عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ گویاں انہوں نے بڑی بڑی چادریں اور اقصر میں سیاہ چادروں کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا صحابیات کی صفیں مسلمان مردوں کی صفوں سے بالکل پیچھے الگ ہٹ کر ہوتی تھی اور پھر صحابیات خود بتاتی ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد صحابیات فورا نکل جاتی تھی اور یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ اکرام اس وقت تک روکے رہتے تھے جب تک صحابیات اپنے گھروں کے آنٹھے رستے پر نہیں پہنچ جاتی یہ ایتھیکس اور یہ لیمیٹیشنز سکھائی گئی تھی فری مکسنگ کو روکنے کے لیے کس محول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مسجدِ نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی امامت کے دوران اور لوگ کون ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ صحابہ صحابیات کو یہ طریقہ سکھایا گیا تو تو مجھے بتائیں آج کل کے محول میں کہ اختلاعات کا تصور جو ہے وہ جائز اور حلال ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ کی حدود ہیں اور یہ قوانین ہیں ہمیں ان سب کے پابندی کرنی ضروری ہے اور پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ بادشاہی مسجد کے وہ مغلیہ فن تعمیر سے مروب ہو کر محرابوں کے آگے کھڑے ہو کر ستونوں سے لپٹ لپٹ کر سہن کے اندر وہ نیم فراش ہو کر دلہ دلن دیگر اقارے وہ تصاویر بناتے پھر رہے ہیں تو کیا مجھے بتائیں مسلمان ہونے کے تقاضے سے ہم مصوری اور ہم تصاویر کے حوالے سے قرآن و حدیث کے احقامات سے بے بہرہ ہیں بے خبر ہیں تصاویر بنانا تو بذات خود حرام ہے اور یہ کہ پھر مخلوط محفل کے اندر اور مسجد کے اندر بیٹھ کر تصویریں اور ویڈیوز بنانا یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حرام کردہ احقامات سے کھلنم کھلا تجاوز ہیں یہ سنت کا جواز بنا کر کھلنم کھلا رب کی نافرمانی کی سرگرمی ہے نیکی کا لبادہ اوڑ کر حدود اللہ سے تجاوز کرنا سنت سے روگردانی کرنا احقامات الہی کی نافرمانی کرنا ظاہر و باطن کا تضاد ہے اس راہ پیر یہاں ہے دکھاوا ہے تکاسر ہے یہ سب کھلنم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مزاق ہیں اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو مقامات پر واضح طور پر فرما دیا کہ اے ایمان لانے والو جب تمہارا گزر ایک ایسی جگہ سے ہو جہاں اللہ کے احقامات کا مزاق اڑایا جا رہے فلا تقعدو ماہو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتی یہ خوضو یہاں تک کہ وہ لگ جائیں کسی اور رویہ اور کسی اور عمل میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساہ میں تو واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تم ایسی محفل میں بیٹھ ہوگے تو پھر تم گویا انہی کی نظر میں اور پھر اللہ نے آگے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قافروں کو اور مسلمانوں کو اللہ کی جہنم کی آگ میں جمع کرنے لگا تو ایسی محفلوں میں بیٹھنا اور شامل ہونا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو عمل جس عمل کی بنیاد میں اخلاص نہیں ہوتا تو شیطان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے بغیر اخلاص سے کرنے والے عمل کرنے والوں کو ایسے ہی روکا کرتے اور ایسے ہی پتنے اور پسات برپا ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں اپنی نیتوں کو خالصتاً اللہ کی رضاق کے مطابق اپنا کر شیطان کے وسوسوں سے بچ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنی سرگرمیاں چاری کرنے کی توفیق عطا فرما آمین